بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری حواتین کے میسیج آئے گائیڈنس کے لئے کانسلنگ کے لئے کہ ہم کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم کچھ نہ کچھ بنانا چاہتے ہیں ہم کانٹنٹ کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہم کیا کریں ان میں سے بعض جو ہے وہ ایسی حواتین تھی جو کنفیوزڈ ہیں کہ ان کو ان کے دل میں ان کے دماغ میں ترہ ترہ کے شکوک و شبہات ہیں وہ شکوک و شبہات کیا ہیں ان پر کیسے کابو پایا جا سکتا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں اور آپ بعض حواتین کو میں نے دیکھا تھوڑی سی شرمیتہ ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں میں کچھ نہیں کرتی گھر میں ہی ہوتی ہوں یا پھر میں ہاؤس وائف ہوں تو کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاؤس وائف ہونا کچھ نہیں کرنا ہوتا ہاؤس وائف ہونا اتنا بورنگ کیوں سمجھا جاتا ہے کیوں کبھی کبھی ایسی ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسی فرینڈ کو کسی دوست کو کسی بہشتہ دار کو کوئی جوب کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو آپ جنجلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں آپ دل میں سوچتی ہیں کہ یہ تو میرے ساتھ پڑتی تھی یہ تو میں تو اس سے زیادہ لائک ہوا کرتی تھی تو وہ دیکھو نا وہ جوب کر رہی اور مجھے دیکھو گھر میں میں کام کر رہی ہوں تو یہ ہر وقت کی جنجلاہٹ اور نا سمجھ میں آنے والی اداسی آپ پہ جو ایک قسم کی تاری ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ بچوں پہ غصہ نکالتی ہیں آپ اپنے آپ کو کوشتی رہتی ہیں کہ میں نے لائف میں کچھ نہیں کیا میں کچھ کرنا چاہتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ ہاؤس وائف ہون آپ نے آپ میں ایک بہت بڑی جوب ہے یہ ایک ملٹی ریمیشنل جوب ہے اس جوب کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس ٹائم بجتا ہے تو آپ اس کو ایک مصبت ایکٹیوٹی میں مصبت سرگرمی میں سرف کریں آپ جتنے بھی آپ کے گھر کے کام ہیں آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان سے فارغ ہو کے اپنے لئے وقت ضرور نکالیں اور اس وقت میں آپ کے اندر کا جو بھی ٹائلنٹ ہے اس کو باہر لائیں آپ ایک تو یہ اپنا کوئی مصبت ایکٹیوٹی کرنے سے آپ کی سوچ مصبت ہوگی آپ کا مائنڈ ریلیکس رہے گا آپ بری کمپنی سے بچ جائیں گی غیبتیں کرنے سے بچ جائیں گی اور منفی سوچیں دماغ میں آنا بند ہو جائیں گی میں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا کی ضرور ان کی پبلیسیٹی کرنا بھی بہت آسان ہے آئیڈیاز بہت مل جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کی جو بھی جس طرح کی بھی سوچ ہے جس چیز میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہے تو اس سے ریلیٹڈ لوگوں سے جڑیں فیس بک وغیرہ پہ اتنے گروپس بنے ہوئے ہیں ہر چیز کے جس چیز میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہے اس طرح کے گروپس چوائن کریں اس طرح کے چینلز کو فالو کریں تو آپ کو آئیڈیاز دھیر مل جائیں گے لڑکیاں مہندی لگانے سے دھیروں پیسہ کماری ہیں سوئی دھاگے سے حتیٰ کے گھر میں بیٹھ کے سوئی دھاگے سے فریم میں تصویریں بنا رہی ہیں اس طرح کے جو آپ میں ٹیلنٹ ہے ان میں جدت لائیں آئیڈیاز آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائیں گے تو اپنے آپ کو اپنے فالتو وقت کو یا اپنا جو آپ کا می ٹائم ہے اس کو مصبت رکے سے استعمال کریں اور یہ صرف ہاؤس وائفز کے لیے نہیں ہیں جو کماری لڑکیاں ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئیں ان کی ایجوکیشن مکمل ہو گئی ہے یا ابھی ایجوکیشن چھوڑ دی ہے یا اور وہ گھر میں بیٹھ کے کسی اچھے مناسب رشتے کی انتظار میں ہیں یا اگر رشتہ ہو چکا ہے تو شادی کے انتظار میں ہے منگنی ہو چکی ہے تو بجائے اس وقت کو فارق بیٹھنے میں اور شادی اور منگنی کا انتظار کرنے کی بجائے آپ یہ کوشش کریں کہ اگر آپ جوب کرنا چاہتی ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن کچھ گھروں میں جوب کی اجازت نہیں ہوتی یا ہماری حالات یا فیملی کی ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں ہم جوب نہیں کر سکتے تو ہم گھر بیٹھے اپنا جو وقت ہے اپنا جو ٹیلنٹ ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ایک بات جو جب سے میں نے وہ ویڈیو ڈالی ہے اس کے بعد بہت سی لڑکیوں کے یہ میسیجز آئے ہیں کہ ہم کرنا تو بہت کچھ چاہتی ہیں ایک تو ہم کنفیوز ہیں ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم شروع کیسے کریں اور اگر ہم شروع کر لیتے ہیں تو کیا ہم ہمارے رشتدار یا ہمارے دوست حباب ہمارا مزاق نہ اڑائیں گے ہماری جو دوستیں ہیں یا ہمارے جو میرے سسرال والے ہیں میرے جو فرینڈز ہیں وہ مجھے مزاق بنائیں گے میرا کمنٹ کریں گے مجھے امبیرسمنٹ ہوگی تو اگر آپ ان ساری سوچوں میں الجی رہیں گی تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے اور یہ ایک بات جو ہے وہ جان لیں کہ دوست حباب آپ کے وہی ہوں گے جو آپ کی مصبت سوچ کو پرموٹ کریں گے آپ کی جو بھی آپ کا ٹیلنٹ ہے اس کو وہ اس کا مزاق نہیں اڑائیں گے بلکہ وہ آپ کو مزید خونسلہ حفظائی آپ کی کریں گے بہت سے لوگوں میں بہت سے چیزیں وہ کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی خوبی کو اپنے ٹیلنٹ کو لوگوں سے چھپاتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ ہمیں ڈسکریج کریں گے لوگ جو ہے وہ اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ ڈسکریج کر دیتے ہیں اور اسی کی پوزیٹیو چیز کو ایڈمائر کرنے کی بجائے اس کو وہ چیز اس میں نقص نکال دیں گے یا وہ بات اس کو کر دیں گے کہ لیکن دل ٹوٹ جائے گا تو سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کے جو یہ لوگ ہیں وہ ایک تو آپ کی قابلیت کو آپ کی ٹیلنٹ کو پہچانتے نہیں ہیں یا تو پھر آپ کو وہ آپ سے جائلس ہیں تو کوشش نہیں کریں کہ اس طرح کے لوگوں سے دور چلے جائیں جو بھی لوگ زیادہ نیگٹیویٹی پھیلاتے ہیں آپ کے آپ کے مائنڈ کو نیگٹیویٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ پہ تنقید کرتے ہیں کسی بھی کام کی تعریف نہیں کرتے ایک تو ان سے دور رہیں کیونکہ وہ آپ کے دوست تو بالکل بھی نہیں ہیں دوست تو ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو آپ کو اچھا مشورہ دیں آپ کی حوصلہ افضائی کریں ہر کسی کام میں اور ایک وہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان پانچ لوگوں کا مجموعہ ہوتی ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں ان پانچ لوگوں کی خوبیاں آپ کے اندر خامیاں خوبیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو کوشش کریں اچھے پوزیٹیو مصبت خوبیوں والے لوگوں کے ساتھ رہیں تاکہ وہی پوزیٹیویٹی آپ کے اندر بھی آئے جب یوٹیوب چینل کے حوالے سے ویڈیو ڈالی تو اس کے بعد بہت لوگوں کے مسجیز آئے کہ ہم چینل تو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ڈرتی ہیں کہ لوگ بیڈ کمنٹس کریں گے کیا ہم اچھا نہیں بول پائیں گے تو وہ جو بیڈ کمنٹس ہیں ان سے ڈر کے آپ اپنا ٹیلنٹ اپنے اندر ہی چھپا کے بیٹھی ہوئی ہیں تو جو نیگٹیو چیزیں ہیں ان کو ذہن میں مت لائیں جو پوزیٹیو چیزیں ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے اپنا کام شروع کریں اور اس کام کو شروع کرنے سے یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ آ جائے گا کہ اس کے اتنا پیسہ آ جائے گا کہ آپ ہمیر ہو جائیں گے یا کم اتنا پیسہ آ جائے گا کہ اس پیسے سے ہی آپ کا گھر چلے گا ایسا بلکل نہیں ہے پیسہ چاہے کم آجائے لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کا ذہن اور آپ کا مائنڈ پرسکون رہے گا مصبت رہے گا منفی سوچیں منفی چیزیں دماغ میں آنا بند ہو جائیں گی اور پھر آپ کو یہ بھی نہیں لگے گا کہ میں تو کچھ نہیں کرتی میں صرف خاؤس وائف ہوں جب آپ کو کوئی پوچھے گا کہ آپ کیا کرتی ہیں تو آپ اس کو بتا سکتی ہیں کہ میں تو یہ کر رہی ہوں میں فلان کام کر رہی ہوں میں یہ آٹ ڈیزائن بنا رہی ہوں آپ یہ نہیں کہہ سکیں گی کہ میں کچھ نہیں کرتی اور آپ کو وہ والی ایمبریسمنٹ بھی نہیں ہوگی کہ میری فرینڈز بہت آگے نکل گئی ہیں اور میں صرف گھر میں برطند ہو رہی ہوں یہ صرف آپ کی سوچ کو بہتر بنانے کے لیے کہہ رہی ہوں اور مزید دماغ میں کسی بھی قسم کی کوئی الجن ہو کوئی سوال ہو کسی چیز میں رہنمائی چاہتی ہوں تو میرا پلیٹ فارم آپ کے لیے بلکل حاضر ہے آپ انسٹا کے فیس بک کے ان باکس میں میسیز کر سکتے ہیں تاکہ جتنا میرے سے ہو سکے گا میں اتنا اپنے ایکسپیرینس اور اپنی سوچ کے مطابق آپ کو گائیڈ کروں گی میری چینل کو فالو کرتی رہیں اللہ حافظ موسیقی